بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جو کام بھی شریعت و سنت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں اس گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے اس میں دس اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں یہ دس اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیئے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں سب سے پہلا سبب استغفار استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا شریعت نے کہا اند مطوبتن ندامت یہ توبہ ہے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا مم بوجدہ فی صحیفت ہی استغفاراں کسیرا جس کے نام اعمال میں کسرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں کسرت سے استغفار پڑھنا چاہیے چنانچہ ایک شخص حضرت حسن لانو کے پاس آیا حضرت بہت گناہگار ہوں کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو ایک اور آدمی آیا حضرت بارش نہیں ہو رہی کوئی عمل بتائیں فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت کرزہ چڑ گیا دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے مال کے تاکہ کرزہ اتر جائے فرمایا استغفار پڑھو پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میرا باغ ہے دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے فرمایا استغفار کرو ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے فرمایا استغفار کرو اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے سب کے لئے ایک ہی جواب تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا قرآن مجید سے دیا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا وَبَنِین اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّات اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے زمین سے چشم جاری فرما دے گا آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں کوئی بیٹے کے لئے پریشان کوئی کاروبار کے لئے پریشان کوئی کرزوں کی وجہ سے پریشان اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے یہ پروردگار عالم کا کلام ہے ہم استغفار کم کرتے ہیں کم مز کم ایک سو مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے بعض لوگ نات سن لیتے ہیں تلاوت سن لیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ تو اگر اس طوران آپ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام عمال میں لکھا جائے گا اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل زمب و عطوب و علی تو یہ سونے پہ سوہاگے والی بات ہے تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کسرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام عمال میں استغفار زیادہ ہوگا دوسرا سبب ہے توبہ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا اس کی کمٹمنٹ کرنا عظم کرنا اس کو کہتے ہیں توبہ عظم جازم ایک احد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا یہ توبہ کہلاتا ہے تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں اس کو استغفار کرتے ہیں اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ حکم ہے سیغہ ہے عمر کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے توبہ ہر بندے فکر نہیں ضروری چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے جو نیک ہے وہ جو اپنے عامال کے اندر غفلت ہوتی ہے نماز کی غفلت ذکر میں غفلت تلاوت میں غفلت اس غفلت سے توبہ کرے اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں تو بھئی ہم جو عامال کرتے ہیں یہ اس quality کے تو نہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں قبولیت پا سکے اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ہم کس خیت کی گاجر مولی ہیں ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں تو استغفار کرنا توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں الحسنات الماحیہ نیکیاں جو انسان نیک عامال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں نیک عامال کی مثال سابن کی ہے گناہوں کی مثال میل کسی ہے سابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے ان الحسنات یزہب نسییات یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے تیرے علم کا کیا فائدہ گناہ تو تو چھوڑتا نہیں بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں نمازوں کا کیا فائدہ یہ دھوکہ ہے شیطان کا بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی یہ سوچ کہ جی میں اچھا تو ہوں نہیں کیا فائدہ فائدہ ہے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں یہ کہوں کی لاجک ہے تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے دوسرا گناہ تیسرا پانچ گناہ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے اس کو دس نیکیاں ملنی تھی تم نے دس پانچ گناہ لکھے ہیں نا اچھا تم پانچ گناہ مٹا دو میں نام عمال میں دس نیکیوں کی بجائے صرف پانچ نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں چنانچہ پانچ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں پانچ نیکیاں نام عمال میں لکھ دی جاتی ہے اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے چوتھی چیل جسٹے کے گناہ معاف ہوتے ہیں دعا المؤمنین للمؤمن جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاوں میں نہ بھولنا تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاوں کے لیے کہنا چاہیے یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں والدین کو کہنا بڑوں کو کہنا دوستوں کو کہنا کیا معلوم کس کی مانگیوی دعا کام آ جائے یہ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے تب ہی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولی اخوانن اللذین سبخونا بالایمان اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مقفرت فرما دے تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا تو ایمان والوں کی دعاوں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹ پیچھے رد نہیں کی جاتی کیوں اس میں خلوص ہوتا ہے تو اس لیے حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور چالیس آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں توحید والے ہوں فرمایا مَا مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُوا عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِقُونَ بِاللَّهِ شَيَّا إِلَّا شَفَاعَهُمُ اللَّهُ فِي اللہ چالیس بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مقفرت فرما دیتے ہیں پانچمہ عمل مَا يُعْمَلُوا لِلْمَيِّتِ مِنْ آمَالِ الْبِرِ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں مثلا صدقہ کر دیا قرآن پاک پڑھا ان کو بخش دیا ان کی طرف سے عمرہ کیا حج کیا ان نفلی آمال کا ثواب ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چنانچہ عزیز شیخ حدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائلِ ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکی ہوتا ہے اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہوں ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی جو اولاد نے رشتہ داروں نے دوستوں نے کیے لہٰذا وہ آمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی ہمارا درجہ بڑھے گا اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہنا کہاں میں لے لوں گا مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا اس کی دکان ہے وہ سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا اس نے کہا بیٹا کہاں اس نے کہا فلان جگہ دکان ہے وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا تو ایمان والوں کے ان عامال کا ثواب بھی ملتا ہے اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عامل ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں اس کا ثواب کیوں ملتا ہے اس کا اپنا عامل دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچ کتے کے لڑائی کرواتے ہیں میلے لگواتے ہیں موسیقی کی محفلے ہوتی ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں نا تو ان کو کچھ نہیں ملتا اس بندے نے نیکوں سے محبت کی یہ اس کا اپنا عامل ہے اس کی محبت کی وجہ سے ابل یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں اس کے اپنا عامل ہے اصل میں پھر چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں المصائب اللہ یکفر اللہ بحل خطایا فی الدنیا دنیا میں انسان کو جو مشکلات تکلیفیں مسیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کوئی مسیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام تشیف فرماتے چراغ بوجھ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِونَ ام المومنین آج شدیق اللہ عنہ پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف غم پہنچتا ہے اگر وہ اس کے اوپر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے تو سوچنے کی بات ہے چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی صبر کرنے کی بات ہوتی ہے انسان بے صبری کے ذریعے خامخا اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے تو بے صبری کا کیا فائدہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو یہ بھی عجیب بات ہے آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو کیسے کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مصیبت پریشانی کچھ کچھ اس کے اوپر بھی دیتے ہیں اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو بنیمت اتا فرما دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ تھے سیونٹیز میں تھے بی 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 اسی طرح بہت نیک تھی بی 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 نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو میں بڑا دروشی پڑھتی ہوں نفل پڑھتی ہوں مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں انہوں نے ان کا عمل آتا ہے کرو گی کہاں بالکل کروں گی کہنے لگے چھ جمعہ کے دن آ رہا ہے خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گھوٹے وہ پہننا اور میک اپ کرنا خوشبو لگانا اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک اس نے کہا بہت اچھا وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی کپڑے دلہن والے پہنے ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا یعنی ان کی بیوی کا تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو اس نے کہا کیا مسئلہ وہ ساتھ آ گیا اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے بھائی کو غصہ آیا تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچن اس نے تو ڈانٹا اور وہ بچاری روئی اس کا دل ٹوٹا رو رو کے رو رو کے حال برا سو گئی اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبیل اسلام کی زیارت نصیب ہو گئی اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے تم نے عبادت کی انتہا کیا ہے مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو بھائی کو شکایت لگا دی اس نے ڈانٹ پلا دی تمہارا دل ٹوٹا اللہ کو رحم آ گیا اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لئے انعام کا سبب بن کے آئی ہو اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھان تو دیمہ وار کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں سکھ دکھان تو دیمہ وار دکھان ملائم یار کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا اللہ کو بڑا طرح ساتھ ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے پھر ساتھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں مَا يَحْسُلُ فِي الْقَبْرِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْزَغْطَةِ وَالْرَّوَعَ قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغتِ قبر پیش آئے گا قبر دباتی ہے اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ زغتِ قبر ہر کسی کو پیش آئے گا ساتھ لانو ایک صحابی ہیں نبی الاسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبی فلم آپ ایسے چل رہے ہیں فرمایا ساد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ساد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا جن کی وفات پر اللہ کا عرش روئے اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے پھر نبی الاسلام نے فرمایا ساد کو بھی زغتہ قبر پیش آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زغتہ قبر تو پیش آنا ہی ہے ہر کسی کو آنا ہے کوئی بھی ہو اب یہ عجیب سی بات ہے مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا گروسی سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائے صحیح ان کی بھی ایک کاؤست ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی اور وہ کاؤست زغتہ قبر سے پے ہوگی اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغتہ قبر بہت کم ہوگا اور جس نے اے شارام مزے سہولت انجوائے کیا کاؤستو دینی پڑے گی نا تو زغتہ قبر تو پیش آنا ہے ہمارے والے صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھنٹ پانی ڈال دیتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں میں اکثر ان سے پوچھتا تھا اب وہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں نہیں بتاتے تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھنٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے فرتے ہیں تو یہ زغت اے قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی مگر فرق ہے کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے اور مومن کو بھی زغت اے قبر پیش آئے گا مگر مومن کو زغت اے قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا کہوں اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نظرہ سر دبا دو تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے سر دبانے سے راحت ملتی ہے جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے ایسے ہی مومن کو زغت اے قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لئے راحت کا سبب ہوگا آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ ماف ہوں گے احوال یوم القیامت وقربوها وشدائدوها قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی ہال کی کیفیت ہوگی خوف در کی کیفیت ہوگی اللہ اکبر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا پسینے میں شراب اور ہوں گے اللہ اکبر اس وقت جہنم کے اندر اُبال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگاریں اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگاریں میرے اوپر نہ آ جائیں اگر انبیاء بھی تھر رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا حال ہوگا تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے پھر نمی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ ذنوبی یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لئے شفاعت فرمائیں گے اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے نبی علیہ السلام نے شاہد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منعن قبول ہو جائے گی تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا اے اللہ قبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی فرمایا میں کوئی دعا نہیں مانگی میں نے اس کو زخیرہ رکھ لیا قیامت کے دن جب میری گناہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا کوئی ماں اولاد کے لئے تئیس سال نہیں روتی جوان بیٹا فوت ہو دو چار مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے کوئی باپ اولاد کے لئے تئیس سال نہیں روتا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے تئیس سال آنسو آتے رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے لمبے سجدے امب المومنین آج شدیکلانہ فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مسلے پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے کتر زمین کے اوپر گر رہے ہیں ایسے آواز محسوس ہوتی تھی اور اتنا لمبہ سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک دیں نہیں سجدہ لمبہ ہو گیا اتنا لمبہ سجدہ کس کے لئے اللہ امت گناہوں کو معاف فرما دے امت کے گناہوں کو معاف فرما چنانچہ جب نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرض مرض آئی بیماری کی کیفیت آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو دو آدمی تھے ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے یہ آخری نمال تھے پھر واپس تشریف لے گئے بخار اور تیز ہو گیا سیدہ آشتی صدی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے اس طرح اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے کبھی ایسا نہیں دیکھا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز نبی علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا آئیشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی اتنے میں اطلاع ملی دروازہ کھٹ کھٹایا گیا پوچھا کون جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں تو جبریل آئے اے اللہ کے عبیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالی سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بات میری امت کا کیا حال ہوگا پہلے پوچھ کے بتاؤ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا رب کریم نے کہا فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی ہندر آنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت دی اللہ اکبر چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوییر تو بین این یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاع اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھی دیں گے اور آپ چاہیں تو جن کی آپ شفاعت کریں ان کو بھیجیں گے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فخترت شفاع میں نے شفاعت کو چن لیا لئنہا عم و اکثر اس لیے کہ میری شفاعت پر آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اللہ و اکبر پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتراؤنہا للمتقین کہ آپ کی شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی فرمایا لَا وَلَا كِنَّهَا لِلْمُزْنِبِينَ الْخَتَّعِينَ الْمُتَلَوِّسِ نہیں میری شفاعت میرے امت کے گناہگاروں کے لیے ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نصیب ہو جانا یہ بھی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے مگر شفاعت کس کو نصیب ہوگی اس کی بھی تفصیل سن لیجئے کچھ لوگ ہوتے ہیں سنت کو دیکھتے ہیں ان کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ سنت رکھنے والے کو انکریج کرتے ہیں اس کو مورل سپورٹ دیتے ہیں نہیں نہیں تم نے اچھا کیا اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں چہرے پہ سنت سجی کیا ملنہ بن گئے کیا تم نے چہرے پہ کر لیا علماء نے لکھا جس نے سنت کو دیکھ کر ناغواری کا اظہار کیا اس نے اپنے آپ کو شفاعت سے محروم کر لیا یہ نہیں ہے کہ ہم سنت کا مزاق بناتے پھریں اور ہمیں شفاعت نصیب ہوگی نہیں احترام ہو دلم سنت کا نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پہ قربان ہو انسان جب یوں محبت ہوگی تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ان کے لیے ہوگی تسوہ سبب جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے رحمت اللہ وعفوہو ومغفیراتوہو بلا سبب من علیوات قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت کریں گے بخشش ہوگی پھر علماء کریں گے شہداء کریں گے پھر سب جنتی شفاعت کریں گے حتی کہ کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جو کسی اور کی شفاعت کرے اور وہ لوگ جہنم میں ہوں گے کہ جن کا کوئی جنتی واقع بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر سالوں وہ جہنم میں جلتے رہیں گے جلتے رہیں گے پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا اگرچہ اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو بھی اللہ بخشنے کا سبب بنائیں گے وہ کیسا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو ایمان والے ہوں گے نا ان کے اور کافروں اور مشرقین کے درمیان جو دیوار تھی نا آگ کی اس کو ذرا ٹرانسپیرنٹ اللہ بنائیں گے تو مشرقین دیکھیں گے اور کہیں گے وہ ہم تو جلی رہے تھے وہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے تم بھی یہاں جل رہے ہو تو وہ جب ان کو کلمہ کا تانہ دیں گے کہ تمہارا نام دو مسلمانوں والا تھا نا تو اس وقت وہ جہنمی اللہ سے فریاد کریں گے اللہ تیری توحید کا تانہ دیتے ہیں کہاں گیا تمہارا خدا تم بھی ہمارے ساتھ جل رہے ہو جب وہ فریاد کریں گے اللہ تعالی جبریل اصحاب کو فرمائیں گے جبریل جاؤ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تمہیں ایمان نظر آتا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دیا ان کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے پھر اس کے بعد وہ بچیں گے کہ جن کا ذرا ایمان بھی نہیں فرشتے کو نظر آئے گا مگر اللہ فرمائیں گے انبیاء نے بھی شفاعت کر لی شہداء نے بھی علماء نے بھی جنتیوں نے بھی اب میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں میں بھی تو بندوں سے محبت کرتا ہوں حدیث پاک میں ہے سلاسہ حشیات یوں کر کے اگر گندم ہونا اور انسان دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے تو اس کو لپ کہتے ہیں لپ بھرنا تو اس میں ہزاروں چاول کے دانے آ سکتے ہیں سوچئے اللہ رب العزت لپ بھریں گے تو وہ کتنی بڑی ہوگی کھربوں لوگ ہوں گے ایک لپ کو بھر کے نکالا جائے گا پھر دوسری کو نکالا جائے گا پھر تیسری لپ بھر کے نکالیں گے پھر ایک حوض ہوگا کہا جائے گا جہنمی کو اغتسل بھی حاضر غدیر اس حوض کے اندر تم جاؤ غسل کرو جب وہ غسل کریں گے بالکل ان کے جسم صحیح سلامت ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے مگر ان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کو ریائیتی پاس کر دیا وہ جنت میں جائیں گے اب جو جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ ان کے ساتھ ملیں گے خوش ہوں گے مگر کہیں کہیں کوئی کوئی ان کو کہے گا ہم تو اللہ کے فضل تھے سیدھے آگئے تم تو بایا فلان جگہ سے آئے ہو نا ریائیتی پاس ہو اب جب ان کو ریائیتی پاس کا تانہ ملے گا تو ان کو عجیب لگے گا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ سب اتقاء الرحمن اللہ کے سامنے پر یاد کریں گے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیا جنت بھیج دیا یہ جو مہر ایک لگا دی یہ بھی تو اتار دی دیئے نا تو اللہ تعالی ان کی مہر کو ختم فرمائیں گے اور یہ جنت میں رہنے لگ جائیں گے امام غزالی رحمت اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں کہ میں امید کروں کہ میں جنت چلا جاؤں گا کاش اللہ مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرمائے لیتے ہیں کاش کہ اللہ تعالی مجھے ان اتقاء الرحمن میں شامل فرمائے لیتے ہیں بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں وہ کرش میں شان رحمت نے دکھائے روز حشر چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں اللہ وکبر حضرت کاری مطیحب صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اتنا ظہور ہوگا اس دن ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اسے بھی امید لگے گی شاید میری بھی مغفرت کر دی جائے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا اظہار فرمائے اللہ کرے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے ہمارا کام بن جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی قطار میں قیامت کے دن شامل فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دعا سے پہلے یہ عزیز توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا سچے دل کے ساتھ فیچے فیچے فٹتے جائیے نیت کر لی جئے کہ ہم پیچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نکوکاری کے زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامُنَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى عَمَّابَادِ یہ کلمات پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اِلَا اِلَا اِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِالْلِسَانِ وَتَسْتِكُمْ بِالْقَلْبِ اَشْدُ وَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ رَبِّي بِنْ كُلِّ زَنْبٍ وَأَتُوهُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الرحیمین ان کلمات کو پڑھنے سے آبیت ہو چکے ہیں تعبطائب ہو چکے ہیں چند معاملات اگر کریں گے تو دل کو اللہ تعالیٰ منور فرمائیں گے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا سو مرتبہ دروشری پڑھنا روزانہ قرآن پاک پڑھنا چلتے فیرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا اور روزانہ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا اگر ان عامال کو کریں گے اس کی برکتیں آپ خود اپنے دل میں محسوس کریں گے آپ آنکھ کا دیکھنا بدلے گا زبان کا بولنا بدلے گا پاؤں کا چلنا بدلے گا دل دماغ کی سوچ بدلے گی آپ کے اندر کا انسان بدلے گا خود آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تھے ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر چند منٹ کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں ذکر قلبی جہاں بیٹھے ہیں بس آنکھوں کو بند کر لیں دل کی طرف دھیان کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمار رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے